لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نین بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، وہی قصہ پرانا ہے، سجن رے جھوٹ مد بولو، خدا کے پاس جانا ہے۔ مشہور فلم کلاکار، راج کپور کی فلم تیسری قسم کا یہ گانا، یا پھر ایک مشہور شیر کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہی پوری طرح سے زندگی کے درشن کو صرف چار لائنوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ ہم اس طرح جیتے ہیں جیسے کی ہم کبھی نہیں مریں گے۔ انسان اپنی ساری زندگی دنیاوی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں دوڑتے بھاگتے گزار دیتا ہے۔ ہمیں اچھا گھر چاہیے، اتیادھونک موبائل فون چاہیے، سب سے اچھی کار چاہیے۔ لیکن جب موت دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تب ہم کیول اور کیول جینا چاہتے ہیں۔ ہر ویقتی اپنی موت سے ڈرتا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے پریوار، دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر چلا جائے۔ انسان کی یہی سوچ اسے امر ہونے کے سپنے بھی دکھاتی ہے۔ امر مطلب جو کبھی نہ مر سکے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، تب ہی سیوہ امرتو کی کھوش میں ہے۔ لیکن صدیوں سے امرتیو اور امرتو عام لوگوں کی طرح دارشنکوں اور ویگانکوں کے لیے بھی ایک انسلجی پہیلی ہے۔ نمشکار دوستوں، میں ہوں روی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا فور یو چینل۔ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم امرتو کو ایک ویگانک درشتکون سے دیکھیں گے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ویگان سچمچ اتنی ترقی کر پایا ہے کہ ہم موت کو جھٹلا کر امر ہو سکیں اور اگر ہاں تو کیسے؟ اگر آپ پورانک کتھاؤں میں یقین رکھتے ہیں تو سمدر منتھن کے بارے میں سنا ہوگا کہ دیوتاؤں اور آکشسوں نے سمدر منتھن کیا اور دیوتاں امرت پی کر امر ہو گئے یا پھر مہا بھارت کی کتھاؤں جس کے انسار پتاہم بھیشم کو امرتو یا اکشام رتو کا وردان پرابت تھا یا پھر اشوت تھاما جو کی آج تک جیویت ہے۔ امرتو کو دیکھنے کا یہ بھی ایک آیام ہے لیکن آج ہم اسے ویگان کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے کسی کو جلدی تو کسی کو دیر سے دھرتی پر سب سے زیادہ سمیں تک جیویت رہنے والی مہیلہ ہیں جین کیلمنٹ جو کی 122 سال اور 164 دنوں تک جیویت رہی آدھونک چگتصہ ویگان اور جیون ستر میں صدھار ہونی کی وجہ سے انسان کی عوصت آئیو بھی بڑھ گئی ہے اور انسان اب زیادہ سمیں تک جیویت رہ سکتا ہے لیکن کیا وہ دن بھی کبھی آئے گا جب عمر کی کوئی سیما نہیں ہوگی کچھ ویگانک اسے ویگان کتھاؤں کی تلنا میں کہیں زیادہ واسطوک مانتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ منوشہ ہمیشہ کیسے جیویت رہ سکتا ہے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ منوشہ کی عمر کیسے بڑھتی ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ عمر بڑھنے کو سمجھنا ایک بہت ہی جٹل پرکریہ ہے لیکن یہ واسطو میں کافی آسان ہے بڑھا ہونا یا عمر بڑھنا واسطو میں جیویت ہونے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے ہمارے سامانی جیون کی کریائیں جیسے کی سانس لینا، چلنا، کھانا کھانا، اتیادی سمجھ کے ساتھ ہمارے شریر کی کوشکاؤں کو چھتی پہنچ جاتی ہیں ایک نشت راشی میں چھتی پہنچنے سے کوشکائیں مر جاتی ہیں اور ہمارے شریر کو ستھائی روپ سے نقصان پہنچتا ہے ہمارا شریر ان کوشکاؤں کی چھتی کو بہت زیادہ سمجھ تک نہیں برداشت کر سکتا اور انتہ تک ہم مر جاتے ہیں اُدھارن کے لیے مان لیجی کہ ہمارا شریر ایک کار ہے جیسے ایک کار کو چلاتے رہنے پر اس کے پارٹس دیرے دیرے خراب ہونے لگتے ہیں اور ایک سمجھ کے بعد کار سٹارٹ ہونا بند ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کا نیمت روپ سے رکھ رکھاف کریں جیسے کی سمجھ پر آئل چینج کریں یا ضرورت پڑھنے پر کسی ڈیفیکٹیو پارٹ کو پورا پورا بدل دیں تو آپ کی کار ہمیشہ چلتی رہ سکتی ہے یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو آپ کی کار عمر ہو جائے گی کچھ کرانتی کاری ویگیانکوں کی نظر میں ہمارا شریر بھی ایک یانترک اپکرن یا میکینیکل ڈیوائس ہے اور اگر ہم اس کا ٹھیک سے خیال رکھیں اور ضرورت پڑھنے پر کسی بھی خراب انگ کو کسی نئے انگ سے بدل دیں تو ہمارا شریر ہمیشہ کام کرتا رہے گا اور ہم کبھی نہیں مریں گے یوں تو اورگن ٹرانسپلانٹ یا انگ پرتیار اوپن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں جس میں کسی ایک انسان کے خراب انگ کو کسی دوسرے انسان کے ٹھیک انگ سے بدل دیا جاتا ہے جیسے کی ہارٹ ٹرانسپلانٹ یا کیڈنی ٹرانسپلانٹ ابھی حال میں ہی بھارت کی ویدیش منتری شریمتی سوشما سوراج کا بھی کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے لیکن انگ پرتیار اوپن ہمیشہ سفل نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا شریر کسی دوسرے کے انگ کو ریجیکٹیاں کھارج بھی کر سکتا ہے اور ایسے میں روگی کی موت بھی ہو سکتی ہے لیکن دوہزار گیارہ میں سویڈن میں سرجنس نے ایک کرترم یا آرٹیفیشل انگ کا اوپیوک کر کے دنیا کا پہلا انگ پرتیار اوپن کیا اور یہ انگ کسی دوسرے مانو سے نہیں لیا گیا تھا بلکہ ایک پریوک شالہ میں وکست کیا گیا تھا اور وہ بھی بہت کم سمیہ میں یہ انگ تھا ایک کرترم سانس کی نلی یا آرٹیفیشل ونڈ پائپ اور جو سب سے خاص بات تھی کہ اس انگ کو سویڈن روگی کے ڈینے کا اوپیوک کر کے وکست کیا گیا تھا جس کا عرض تھا کہ وہاں پر نئے انگ کو خارج کرنے کے لیے شریر کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی 36 سال کا یہ کینسر سے پیڑی تروگی انگ پرتیار اوپن کے بعد اب بلکل ٹھیک ہے اور ویگیانی کب جتل مانا ونگوں جیسے کی ہردے اور فیفڑے کو پریوک شالہ میں وکست کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ اگلے دس سالوں میں ہی اسے مانگ کے انسار کم واترہ میں ہی سہی لیکن نشت روپ سے وکست کیا جا سکے گا اور اس کے لیے کسی آرگن ڈونر یا انگ داتا کی ضرورت نہیں پڑے گی مطلب اب اگر کوئی بھی انگ خراب ہو تو اسے لیب میں وکست کیے گئے ایک نئے انگ سے بدلا جا سکے گا لیکن امرتہ کو کئی طریقوں سے سمبھو بنایا جا سکتا ہے بائیو جیرنٹولوجسٹ ماریوز کریاجس کا ماننا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم امر ہو سکتے ہیں امرت سو پرتیشت سمبھو ہے سوال بس یہ ہے کہ ہم ایسا کتنی جلدی کر سکیں گے ان کے انسار منوشو کا شریر سمیں کے ساتھ لگاتار وکاس کرتا ہے آج منوشو جیسا ہے اسے ایسا بننے میں لاکھوں سال لگے ہیں اور یہ وکاس کرم یا evolution یہاں رکے گا نہیں بلکہ چلتا رہے گا اور ایک سمیں ایسا آئے گا جب نرنتر چلنے والی اس وکاس پرکریہ کے مادہم سے انسان کا دماغ ایک دن اتنی ترقی کر لے گا کہ وہ نہ کیول عمر بڑھنے کی پرکریہ کو دھیما کر سکے گا بلکہ اسے پوری طرح روک بھی سکے گا اور اس طرح ہم انت کال تک جیویت رہ سکیں گے لیکن درباقی سے وکاس ایک دھیمی پرکریہ ہے اور اس میں لاکھوں سال لگ سکتے ہیں تو آپ اگر ہمیشہ زندہ بنے رہنے کے لیے کوئی تتکال سمادھان چاہتے ہیں تو آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ اس شیطر میں آپ کی کلپنا سے کہیں زیادہ انساندھان ہو رہا ہے دوہزار پانچ میں ایک برٹیش ویجیانی آبرے ڈی گری سیٹپ نے ایک ریسرچ فانڈیشن سینس کی ستھاپنا کی اس ریسرچ فانڈیشن کا عدیش کیول عمر کا بڑھنا روکنا ہی نہیں ہے بلکہ اسے گھٹانا بھی ہے آبرے کا ماننا ہے کہ موت ایک انیوارتہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک بیماری ہے جسے صحیح چکتصہ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے عمر بڑھانے کے لیے ہمیں بس اپنے شریر میں ٹیلو میرز کا وستار کرنا ہوگا جو کی ہمارے ڈی اے کے انت میں ملنے والی ایک ٹوپی نماز چیز ہے عمر بڑھنے ایک ایسی دعوہ بنانے میں سفل ہو جائیں جو ہمارے ٹیلو میں ارسو سنکچت ہونے سے روک دیں تو نہ کیول عمر کا بڑھنا رکا جا سکتا ہے بلکہ اس سے ایک قدم آگے جا کر عمر کو گھٹایا بھی جا سکتا ہے آپرے کا ماننا ہے کہ ایسی دعوہ بنانے میں زیادہ سے زیادہ پچیس ورشوں کا سمی لگے گا اور وہ پہلا مانوش جو اس دعوہ کو کھا کر ایک ہزار سال تک زندہ رہ سکتا ہے وہ ہم میں سے ہی کوئی ایک ہو گا آپرے اگرے ایسی اکیلے ویگیانک نہیں ہے جو آنند کال تک منش کو جیوید دیکھنا چاہتے ہیں ویگیانک اور گوگل میں انجینیرنگ کے نیدیشک کرز ویل رے ایک پرموک بھوش وادی ہیں اور انہیں آج کے سمیے میں پریوگ میں لائی جا رہی کئی ساری ایڈوانس ٹیکنالوجیز کی سٹیق بھوش وانی بہت سالوں پہلے ہی کر دی تھی کیونکہ جین اور کمپیوٹر پرودگوٹی کے بارے میں ہماری سمجھ اویش اسنیے در سے بڑھ رہی ہے رے نے ایک بہت بولڈ بھوش وانی کی ہے کہ اگلے بیس ورشوں میں ہم سپر ایڈوانس مایکروسکوپک نینو بوٹس بنانے میں سفل ہو جائیں جو کی لاکھوں کی سنکھیا میں ہمارے شریر کے بیتر جا کر رکھت کوشکاؤں کی طرح کام کریں گے لیکن ان سے ایک ہزار گناہ بہتر طریقے سے یہ ہمارے شریر کو سو پرتیشت سنکرمن مقت رکھنے اور تورنت کسی بھی چھتی گرست کوشکا کی مرمت کرنے میں سکشم ہوں گے تاکہ ہم انت کال تک جیویت رہیں اور عمر گھٹا بھی سکیں لیکن ان کی بھوش وانی یہ ہی ختم نہیں ہوتی ان کا ماننا ہے کہ آنے 25 سالوں میں نانو ٹیکنالوجی کی مدد سے مانو شریر میں پریورتن کر کے مانو کو مہا مانو بنایا جا سکتا ہے جیسے کی ہم کئی گھنٹوں تک بینا آکسیجن کے سمندر کے پانی کے اندر رہ سکتے ہیں یا چند منٹوں میں ہی کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں نانو ٹیکنالوجی کی چھمتائیں اسیم ہیں کئی ویجیانک اس بات سے سہمت ہے کہ ویجیان جس گتی سے پرگتی کر رہا ہے وہ دن دور نہیں جب نانو ٹیکنالوجی اور نانو بات ہمارے دینک جیون کا انگ ہوں گے اور یہ ہمارے جینے کی طریقے اور جیون کال کو ہمیشہ کے لئے بدل دیں گے لیکن اگر آپ کے مرنے سے پہلے ایسی کوئی دواء یا تقنیق بکسٹ نہیں ہو جو آپ کو ہمیشہ زندہ رکھ سکے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے شریر کو مرنے کے بعد فریز کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ یدی بھویش میں بیگیانک آپ کے جمع ہوئے شریر کو پنر جیویت کرنے کا کوئی طریقہ ایزاد کر لیتے ہیں تو آپ کو دوبارہ دنیا میں جیویت لائے جا سکتا ہے سننے میں عجیب ہے شاید صرف فلموں میں دیکھا ہوگا پر یہ بھی واسطتوی کی جان ہے اسے کہتے ہیں cryonics اس پرکریا میں شریر کو ترل نائٹروجن یا لیکوڈ نائٹروجن میں جمع دیا جاتا ہے اور شریر میں موجود خون کو نکال کر اس کی جگہ cryo protectant liquid بھر دیا جاتا ہے تا کہ خون جم کر برف نہ بن جائے جو کی کوشک کو نقصان پہنچ آسکتا ہے اس کے بعد شریر کو ایک وشال steel کے کنٹینر میں الٹا ٹانگ دیا جاتا ہے تا کی سر سب سے ٹھنڈا رہے اور پھر تابمان کو مائنس 196 ڈگری تک کم کر دیا جاتا ہے دائی سو سے ادھک مانو شریر ورطمان میں اس طرح سے سنرکشت کیے گئے ہیں جو پنرجیویت ہونے کے لیے ویجیان کا انتظار کر رہے ہیں ساتھ ہی ایک ہزار سے ادھک جیویت لوگوں نے اس کے لیے اپنی ایڈوانس بکنگ بھی کرا رکھی ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور ایک مانو شریر کو سنرکشت کرنے کے لیے دو لاکھ ڈالر سے بھی ادھک خرچ کرنے پڑتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو صرف اپنا سر سنرکشت کرا سکتے ہیں اس امید میں کہ ایک دن ویجیان اتنی ترقی کر لے گا کہ آپ کے سر کو کسی اور کے شریر اس سے جوڑ کے آپ کو پنر جیویت کیا جا سکتے امر ہونی کی بات سننے میں بہت روچک لگتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ نکٹ بھوش میں ویجیان اسے سمبھو بھی بنا دے لگن سوچ اگر مانو پرجاتی کا ایک بھاگ مرنے سے منہ کر دے تو یہ بھی ایک بحث کا وشہ ہے ساری دنیا پہلے سے بڑھتی جنسنکیہ کی سمسیہ سے جوز رہی ہے جس سے نپٹنے کے لیے ہم پرتوی حسیمیت لوگوں کا بوش رہونے میں سمرت نہیں ہے لیکن سمسیہ اور بھی ہے دنیا کی ایک پرتیشت لوگوں کے پاس دنیا کی پچاس پرتیشت دولت ہے اگر یہ لوگ مرنے سے منہ کر دے تو یہ دھنینی لوگوں کے پاس رہ جائے گا اور دنیا بھر کے بازاروں پر ان کی پربوسطہ بڑھتی جائے گی کتنا ہی نہیں ریٹائر ہونے کی عمر کئی سو سال بڑھ جائے گی یا ان کے لئے تو ٹھیک ہوگا جو اچھی جاب میں ہیں اور ویلاسیت پورن جیون جیتے ہیں لیکن کلپنا کیجئے اس مجدور کی جسے ایک ہزار ورش تک سر پر بوجھ ڈھونا ہوگا ایک ایسی دنیا جہاں سب عمر ہوں وہاں مجرموں کو دینے کے لئے نئی سجائیں سوچنی پڑیں گی کیونکہ ایک ہزار سال تک جینے والے ویکتی کے لئے تیس سال کی سزا زیادہ کٹھن نہیں ہوگی لیکن عمر بڑھانے کے فائدے بھی ہیں ہم مانو کو بہت دور ایسے گرہوں کی خوش میں بھیج سکتے ہیں جہاں پہنچنے میں ابھی ہماری پوری عمر لگ سکتی ہے آئینسٹائن جیسے پردیوہ شالی لوگ اگر ہمیشہ جیویت رہے تو مانو پرجاتی کو ان کا بہو مول گیان بلتا رہے گا نتیجتن مانو گیان ایک ابھود پور در سے بڑھے گا مانو سماج پرگتی کرے گا اور نئی ٹیکنالوجی کا وکاس بہت تیج گتی سے ہو سکے گا تو دوستو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں پھر سے ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وشے کے ساتھ اب تک کے لیے نمش گا